اسلام علیکم آج ہم ایک نئے ٹول کو دیکھتے ہیں جس کے بہت سارے فنکشنز ہیں جس میں ایک زبرز فنکشن فیس ویپ کا بھی ہے اس ٹول کا نام کلپ ڈراؤپ ہے لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں کلپ ڈراؤپ ڈاٹ کو کے نام سے آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی براؤزر میں بھی اور سسٹم پر پھر تو یہ آپ کے سامنے سکرین کھلے گی اس کو آپ گوگل اکاؤنٹ سے اپنے لاغ انڈ کریں گے اس میں فری میں آپ کو کافی ساری فیسیلٹیز ہیں مثلا آپ ایمیج بنا سکتے ہیں جس پہ وارٹر مارک ہوگا انکروپ کر سکتے ہیں ایمیج کو فیس ویپ کر سکتے ہیں یہ وارٹر مارک کے ساتھ ہوں گے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں جس میں وارٹر مارک نہیں ہوگا ایمیج آپ سکیل کر سکتے ہیں وہ بھی وارٹر مارک کے بغیر ہو سکتا ہے ایمیج کو کلین اپ کر سکتے ہیں ری لائٹنگ کر سکتے ہیں اس کا سکائی ریپلیس کر سکتے ہیں ٹیکسٹ ریمیو کر سکتے ہیں اور ایمیج بنا سکتے ہیں تو ہم یہ شروع کرتے ہیں ٹولز میں یہ سارے ٹولز اویلیبل ہیں آل ٹولز سے کلک کریں گے تو یہ ٹول آجیں گے یا اسی خاص ٹول کے جانے ہیں ڈائریکٹ آپ جا کر کر سکتے ہیں مثلا ہم کلین اپ سے ہی شروع کرتے ہیں تو یہ کلین اپ ٹول کیا کرتا ہے کسی ایمیج سے کوئی ایک آج چیز آپ نے ریموو کرنی ہے یہ ڈیفیکٹ ریموو کرنا ہے لوگ ریموو کرنے ہیں اور ٹیکسٹ مٹانا ہے تو یہ ٹول وہ کام ایزی لی کر سکتا ہے ہم کوئی ایمیج لیتے ہیں یہ میں ایک ایمیج اپنے سسٹم سے اس میں لوڈ کرنے لگا ہوں یہ ایمیج لوڈ ہو گیا پرس کریں میں اس ایمیج سے یہ پارٹ یا یہ اس بچے کو یہاں سے ریموو کر رکھا ہوں اسے بریش سائز بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور کالٹی بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ ریموو ہو گیا آپ کے سامنے اسی طرح آپ کو ٹیکسٹ لکھا ہو اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کسی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یہ ڈاؤنڈوڈ ہوگا ری لائٹ کرنا ہے مثلا ہم دوسرا آپشن بھیجھ لیتے ہیں ری لائٹ کا اب یہ ری لائٹنگ میں ہمیں بہت سارے اس نے ایمیج کے اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنانی ہے جس میں آپ نے اس نے نائٹ بھی دکھانی ہے بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں دوپہر بھی دکھانی ہے شام بھی دکھانی ہے تو وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک ایمیج کو مختلف فنکشنز پرو فارم کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس طرح ریموو بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کلین اپ ہم نے دیکھ لیا آپ سکیلنگ دیکھتے ہیں بیچ آپ سکیلنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں ایک وقت میں دس ایمیج آپ سکیل کر سکتے ہیں اور یہ ٹو ایکس تک پری ہے اس کے بعد اس میں چارجز ہیں تو کوئی بھی ایمیج جب آپ نے سیل کرنا ہو تو اس کو اپسکیل کرنا ہوتا ہے اپسکیل سے اس ایمیج کا ریزرٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے مثلا یہی ایمیج ہے میں اس کو ٹو ایکس تک اپسکیل کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ فرق آیا پہلے تھوڑے دنزلے تھے اگر ہمارے بس لیٹس سکسٹین تک ہو تو یہ مزید بیٹر اپسکیلنگ کرے گا اگر آپ کے بس پرانے ایمیجز ہیں پرانی اپنی تصویریں ہیں تو ان کو آپ اپسکیل کریں گے یہ دیکھیں تو آپ کو زیادہ بیٹر آئیڈیا ہوگا یہ بچے کی شکل دیکھیں آئیز یہ ہے نون اپسکیل یہ اپسکیل تو یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر لیں ری ایمیجن میں یہ ری کریئٹ کرے گا کوئی بھی ایمیج آپ اسے دیتے ہیں تو یہ آپ کو اس کے مطابق ری کریئٹ کر کے ایمیجز دے رہے گا اب اگر آپ کوئی سٹوری بنا رہے ہیں ایک ہی جیسا انوائرمنٹ چاہیے تو اس طرح سے آپ ری کریئٹ کرا سکتے ہیں اب یہ آئیڈیا وہی ہے ایک ہی آئیڈیا ہے ایک ہی کلو سکیم ہے ایک ہی جیسا انوائرمنٹ ہے اور اس نے چار ایمیج تین ایمیج اور کریئٹ کر کے لیے دوبارہ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایروز پر کلک کریں گے پھر دوبارہ کر رہے گا یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بیک گراؤن ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیڈ آپشن ہے اچھا ری کریئٹ کی بھی یہ پیڈ آپشن ہے یہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا لے گا اس کے بعد نیکسٹ ہی ایمیجن ہم نے کر لیا سکائے ریپلیس آپ کسی ایمیج میں سکائے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایزیلی آپ کر سکتے ہیں مثلا میں یہ ایک ایمیج اپلوڈ کرتا ہوں اپنے سسٹم سے یہ ایک ایمیج ہے اب اس میں اگر میں نے سکائے ریپلیس کرنا ہے جو بھی سٹائل مجھے پسند ہے میں یہ والا سکائے کرنا چاہتا ہوں جنریٹ پریس کیا یہ سکائے بہت ہی معمولی چینج آیا ہے چینج آ رہا ہے لیکن تاں ویزیبل نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف پر اس طرح سے آپ سکائے ریپلیس کر سکتے ہیں اب نیکس ٹول ہے جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ ہے فیس ویپ آپ نے کوئی ایمیج بنایا ہے اور اس کا فیس ویپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹول سے آپ وہ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں میں اپنے سسٹم سے یہ ایک ایمیج کیونکہ اکثر لوگ پروفائل پکچر کا جو پروفائل ایمیج بناتے ہیں اس کا فیس ریموو کرنا چاہتے ہیں جیسی آپ لوڈ کریں گے پکچر یہ فیس پر ایک سرکل سب بن کے آ جائے گا اب یہاں پر آپ کلک کر کے اپنے سسٹم سے کوئی بھی پکچر لے کر آپ لوڈ کریں گے تو یہ اس کے مطابق فیس چینج کر رہے گا مثلا یہ میں ایک پکچر لوڈ کرتا ہوں یہ مختلف سٹائلز مجھے دکھائے گا جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اوکی کر رہے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ آپ کا پیس سویپ کر کے اس نے ایک ایمیج بنا کے دے دیا ہے اسی طرح نیکس ٹول اس میں سٹیبل ڈیفیویون ایکسل ہے جس میں آپ کے ایمیج جنریٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک پرومٹ لکھ دیا آپ کے ساتھ یہ اس میں سیٹنگ کا آپشن بھی ہے کہ آپ اس میں ریشوز بھی سیٹ کر سکتے ہیں سٹائل کوئی بھی دے سکتے ہیں میں نے فوٹوگرافی پہلے دیا ہے یہاں سے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں سٹائل کاکسار سٹائل دیا ہوا ہے نیکیٹیو پرومٹ بھی دے سکتے ہیں کہ اس میں یہ یہ چیزیں نہ ہوں مثلا میں یہ سینیمیٹک ٹوئنٹی ون بائی نائن دے دیتا ہوں یہ وائیڈ سکرین یہ بھی دے سکتے ہوں یہ مختلف ریشوز ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کا مطابق کوئی بھی سیلیکٹ نیکیٹیو پرومٹ میں دے سکتے ہیں آپ یہ اگلی فیسز نہ ہوں اور پہنچ سے زیادہ فنگرز نہ ہوں اس طرح کی آپ اچھا یہ پرو فیچر ہے جو سٹیبل ڈیفیون ایکسل ہے سٹیبل ڈیفیون ٹربو سے آپ کر سکتے ہیں ایکسل سے نہیں کر سکتے ہیں اور گناہ آپ یہاں سے ٹربو سیلیکٹ کریں ٹربو سے آپ کر سکتے ہیں ٹربو میں اتنی آپشنز نہیں ہیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکسٹ ریموور یہ ہم نے ریموور پہلے دیکھا ہے اب کسی بھی ایمیج پہ کوئی ٹیکسٹ ہے تو وہ ریموو کر کے اسے کریکٹ کر سکتے ہیں یہ میں ایک ایمیج لوٹ کرتا ہوں ایک سسٹم سے جو میں نے بینگ سے کریٹ کیا ہے ٹین ایمیج بیچ میں اس میں آپ ٹیکسٹ ریموو کر سکتے ہیں ہم ایک ہی کرتے ہیں یہ اس نے ٹیکسٹ ریموو کر دیا ہے مثلا آپ نے کوئی لوگو بنایا تھا اور اس میں اگر ٹیکسٹ کے سپیلنگ ٹیک نہیں ہے تو وہ آپ ریموو کر کے پھر ان کو نئے سی رسی کسی بھی ٹول میں لکھ سکتا ہے یہ لوگو فری ہے آپ کو دردے گا ٹیکسٹ ریموو کر کے اپنا لوگو بھی نہیں لگائے گا اس میں آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکیں امید ہے یہ ٹول پسند آیا ہوگا آپ کو آپ سے پریکٹس کریں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ